اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس اور بھی حصیات موجود ہیں اس میں ہیں ڈاکٹر عزیز محمد ڈاکٹر عزیز محمد اگر حال میں ہے تو بجھے ہوں یہ ٹیمہ، ٹیم کی صدر ہے اور میری اس سے ترخواست ہے کہ وہ اسٹیج پر بکننا ہے ڈاکٹر عزیز محمد صاحب اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ڈاکٹر احمد سلمان بوری جو کے کارڈیو لوجنسٹ ہیں پیمہ سنگ کے پیمہ کراچی کے صدر رہے چکے ہیں میں اسے ترخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تریجی پرائیں ڈاکٹر احمد سلمان بوری اب ہم اپنے سیشن کی طرف جاتے ہیں اور ہمارا جو اگرین ٹاپک ہے وہ ہے نو اللہ بائی ویشن اس کے لیے میں جناب عزیز محمد صاحب سے ترخواست کروں گا کہ وہ اپنا سیشن اسٹارٹ کر رہے ہیں کالی کی کارڈیو لہے ہیں ہمارے سنگ کی طرف جاتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاته مدرب داری ورحمت اللہ وبرکاته نعم الہار مدرب بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شاہلی صلی علی ویسر لی اوانی بفر حظتظ لچسانی اول قولی رب زندن علماء رب زندن علماء رب زندن علماء آمین آج کا قومت دیا گیا وہ اللہ کی معافت اور جب پرکٹر شمس نے ایک پاپک دیا تو میں مشکل رہا گئے یہ آسان پاپک دی انتہا صلی اللہ ضروری بھی ہے اور مشکل بھی اور جب میں نے پوشٹر دیکھا تو اور مشکلات میں اضافہ ہو گیا کہ انجنیر عثمان جو ہیں وہ بھی ایک پاپک کرتے ہیں اور وہ قرآن سے کریں تو میں نے کہا ایک تو انجنیر عثمان اور پھر اس کے بعد قرآن سے وہ کرنے کی تو میرے بھی کیا رہ جائے گا اور سب کچھ تو وہی ہے تو میں نے کہا چیف ہے اللہ کا نام لے کے کریں گے کوشش کریں گے شاید مجھے اور آپ کو کچھ نہ کچھ شاند اور پہلے بھوکے تو اللہ کی معرفت میں ایک لفظ ہے معرفت پہلے معرفت کو سمجھنا وقت پھوڑا سکتے ہیں وہ راج نہیں ہے پچھلی زبانی سمجھتے ہیں معرفت لفظ نکلا ہے عرفہ سے اس کے معنی پہچان کے ہیں ایک بہت سارے معنی ہے اس سے پہچان ہے اس سے عرف بھی نکلا ہے آپ سنتے ہوں گے کہ یہ بات عرف میں مشہور ہے یعنی کہ اس بات کو لوگ پہچانتے ہیں اسی سے معروف بھی نکلا ہے کہ جو بات پہچانی گئی جانی گئی اور جو کسی چیز کو پہچان جاتا ہے اس کو کیا چیتے ہیں آنے تو جب اللہ کی معرفت کی بات ہے تو اللہ کو پہچاننے کی بات ہے اللہ کو جاننے کی بات ہے اور اللہ کو کیوں جاننا ہے کیونکہ پھر معرفت ہونے کے بعد کیا حاصل ہوگا کیا مدلے گا کہ یہ جاننا بہت ضروری ہے تو عرف بللہ جب کہلاتا ہے انسان تو وہ کیفیت تو وہی بتا سکتا ہے جس کو یہ معرفت ہو جاتی ہے پھر ایک کیفیت تاری ہو جاتی ہے ایک بے فطری ہو جاتی ہے ایک اتمنان اکلب اور مطمئن ہو جاتا ہے انسان پھر اس کی زندہ ہی جو ہے وہ وہ نہیں رہتی جیسے پہلے ہوتی کیونکہ وہ جان گیا اور اس کے بعد وہ مان گیا کسی کو ماننے کے لیے اس کو جاننا ضروری ہے اور جب مان جاتا ہے تو پھر اسی لیے تب ہی کہتے ہم کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئیں اللہ کو مان گئے ہیں اللہ کو کیا مان گئے ہیں کہ اللہ کیا ہے جس کو ہم مان گئے ہیں اللہ ایک لفظ اللہ جو اس کے ذاتی نام ہے صرف اس کو مان گئے تو وہ آلِ بللہ کا ذریعہ نہیں بنتی وہ کم بنتی ہے کہ کم مارفت پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم اس کی شفاعت کو جان لیں اس کی طاقت کو جان لیں اس کی قولٹیز کو جان لیں ساری کہ وہ کیا کر سکتا ہے وہ کیا کرتا ہے جب تک یہ سب چیزیں ہم جان نہیں لیں گے تو پرام اللہ کو اس طرح نہیں مان پائیں گے جس طرح مان ہو اور پھر اس کے بعد جب اللہ کو مان لیں گے تو یہ بے فکری کیسے ہوگی ایمان کے اندر ایک چھٹا جوز ہے ایمان کے تقدیر تقدیر پر ایمان ایک تقدیر پر ایمان کیا ہے ایکچولی اللہ پر ایمان نہیں ہے کہ آج کسی کے ساتھ کچھ ہی ماملہ ہو جائے کوئی غم کوئی پریشانی کوئی مسئلہ ہو جائے لیکن اس میں اتنا اپنا ہاتھ نہ ہو اس کا اپنا کردار نہ ہو کوئی اپنی گھنٹی نہ ہو تو کیا کہتا ہے کہ کیوں ہو گیا یہ میری تقدیر میں اور جب میری تقدیر میں کس نے لکھا یہ اللہ نے لکھا تو اللہ میرے ساتھ کیا غلق کرے گا اللہ میرے ساتھ برا کرے گا اور اللہ کو میں جانتا ہوں کہ وہ سب جانے مالا ہے وہ سب دیکھ رہا ہے وہ سب سن رہا ہے اس سے تو چھوئی بھی نہیں ہے اس سے کوئی مس نہیں ہوا تو جب وہ برا نہیں کر سکتا میرے ساتھ تو اب جو اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہے حکمت اور جب یہ میں مال لیتا ہوں وہیں میں مجھے سکون آ جائے اور اس کے لئے پہ قرآن ہوئے اندر کئی واقعات بتائے گا کہ تمہارے ساتھ جو ہوا ہے در حقیقت تم تو اس کو برا سمجھ جاؤ لیکن ہوا کیا ہے تمہارے لئے اچھا ہی ہوا ہے اگر یہ پتہ چل جائے تو تم پریشانی ہو اور اب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمیں پتہ چل جاتی ہے بعد میں تو ہم کہتے ہیں اچھا اس کو تم کتنا برا سمجھ دیں وہ میرے لئے بہتر ہوا ہے ایسا ہوتا ہی ہوتا آپ لوگ سکتے ہیں لیکن ہر چیز پہلے سے تو پتہ نہیں چلتی ہے تو اس پہلے سے نہیں پتہ چلتے ہیں کہ باوجود میرا دل اتمنان میں رہے اس کے لئے مجھے کیا چیزی ضرورت ہے وہ اللہ پر ایمان اللہ کی محفظ ضروری ہے کہ تاکہ میں بیٹھ کرو اب مجھے زندگی گزارنے کے لئے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے اور بھی چاہیے بہت ساری چیزیں مل چکی ہیں ان کو قائم بھی رکھنا ہے بہت ساری نیمتیں مل چکی ہیں ان کو قائم بھی رکھنا ہے بہت ساری نیمتیں اور بھی چاہیے یہاں دنیا میں بھی چاہیے ہوتی ہے اور آخرت میں بھی چاہیے پھر اس کے لئے مجھے کیا کرنا ہے ماننا مجھے ماننا ہے اور اس ماننے کے بعد اس ماننے کے بعد مجھے وہ چاہیے اس کا یقین چاہیے کہ وہ مجھے بل جائے گا وہ دعا جو میں مانتا ہوں مجھے یقین چاہیے کہ وہ مجھے بل جائے گا تو اگر آپ کچھ مانگے اور آپ کو یقین ہو کہ آپ کو مل جائے گا تو آپ کی کیفیت کیا ہو جائے گا احسان ممدی کے رعاہ جو ماننا ہے جو چاہیے آپ کو پتہ چل جائے گا وہ آپ کو مل جائے گا اور اتمنہ نکل نیم میں جب ملتی ہے تو کیا کیفیت تجھا ہوتی ہے خوشی آپ یہ ملے نہیں ہے لیکن خوشی آپ کو انشاءاللہ اور اسی وقت مل جاتی ہے صرف آپ کو کیا چاہیے آج اس مقتصر سے ٹائم میں ہم یہ جانیں گے کہ ہم جو مانتے ہیں ہم جو دعائیں مانتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے ایک حدیث کے مطابق دعا جو ہے عبادت کا ملز ہے عبادت ہے ہی کیا دعا ہے تو دعائیں بہت ساری ہیں تو دعائیں قبول کیسے ہوں گی میں جو دعائیں مان رہا ہوں دنیا میں دنیا کے لیے وہ کیسے قبول ہوں گی اور اس کے لیے مجھے سب سے پہلے وہ معرفت چاہیے جب ہی دعائیں قبول ہوں گی تو ہم اللہ کو کیسے جانتے ہیں اس کی صفات کے اور ایک مثال ہے میں جو رکشو میں پہلے قطر تھا آپ یہ اپنی نگا وہ اپیکٹیم نہیں جائے گی لیکن آپ کو قرآن کی ساتھ نہ ہو آپ لوگوں کے لیے ایک اعلان ہی ہے کہ اگر آپ کی کوئی بھی مشکل ہو کوئی پریشانی ہو کسی نے پیسے ویسے کھا دی ہو کسی کو کوئی مسئلہ ہو کوئی پرابلم آ جائے تو ایک صاحب ہے ایک صاحب ہے آپ ان کو کال کر سکتے ہیں نمبر میں آپ کو دے سکتے ہیں تو آپ کے دنیا سے پہلے کیا نام آئے گا کیا چین ہے کیا چی جائے گی سوال کیا ہے پہلے سوال کیا آئے گا صاحب کیا نام اس کے بعد کیا پوچھیں گے کون ہے کون ہے کیا خوشوشیات ہے کیا خوشوشیات ہے کیا وہ جوا ہے کیا قولٹی ہے کیا سوال کیا ہے کیا سوال کیا ہے کیسے دلائیں گے کھانے گا کسی تنانے گا کسی دلائیں گا پھر بسلا ہوگا تو آپ کسی کو ادھار سوچیں گے کہ باپس کیسے دیں گے بے ہو جائے گی کن ہو جائے گی بے بھرکے بے دیں گے یہ کروانا کو بسلا ہی نہیں ہے کہاں جائے پا کیا چی میں رہے گا کہاں جائے تو وہ صفات چاہیے ہوگی ان پر یقین آجا ہے تو بے فقی آئے تو ہم ایک نظر تھوڑا سا ایک نظر پہلے اللہ کی صفات پہ دار اور یہ اتنے بڑا ٹوپک ہے کہ یہ مدھن کا ٹوپک نہیں ہے صفات کتنی ہیں اللہ جو ہمیں پتا ہے نائن کی آئے نام میں نام ہے اللہ کے جو ہمیں معلوم ہے لیکن یہ سارے نہیں ہیں یہ ہمیں رضائے ہیں ہم ایک نظر اس صفات کو دیں اس کی جو مینن ہے اس کو ذہن بیکھیں گا سب پہ تو بات نہیں ہوں گی اس کے اندر کے ایک دو پہ ہم بات کریں گے لیکن وہ پہلے کئی دفعہ ہم یہاں پہ چلاتے رہے ہیں نائن کی نام ہم پھر چلا رہے ہیں وہ ذرا آپ ایک نظر اس کے مینن پہ غور کر دیجئے ٹھیک چلائیں اور اللہ کے لیے اچھے اچھے کام ہے سوئندا مسج کو بکا کریں اللہ مجللہ جانا آقا اگلاء مکلی رہے ہیں لیکن جانا اچھے کام ہے اللہ مجللہ جانا آقا اگلاء مکلی رہے ہیں آقا اگلاء مکلی رہے ہیں لیکن جانا موسیقا 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 کی بشارت سوالی ہے بلکل پوچھ سکتی ہیں آپ لوگ یہ کہتے ہیں میں وہاں کی جگہ جاتی ہیں ہماری درست اور ایرام ہیں تو سب جگہ ہی بات کی جاتی ہیں کہ جنران میں نام یاد کر لے تو جنران کی بچارت ہے کوئی زانی ہے شرابی ہے کوئی بھی ایکس بائی زی عیبتکار آفراد ہیں وہ بھی یاد کر لے تو ہماری لیے کہیں جنران کی بشارت جزاک اللہ خیر اور یہی بات میں ایک بار بتانا شہرانت آپ سے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نران میں نام یاد کر لے تو پہلی بات یہ بھی یاد کون کر لے ایمان لانے کے بعد یاد کرنا ہے یا بغیر ایمان لائے یاد کرنا ہے ایمان لانے کے بات ورنہ تو میرا ایک کرسچن کسٹمر ہے وہ باقیدہ کلمہ پڑتا ہے جب تو بات ہوتی ہے ریٹ میں مسوات اللہ علیہ علیہ اللہ محمد و رسول ذکر مسلمان ہوتا ہے اب اس کے لئے تو کلمہ پڑتا ہے جنرل کی بشارت نہیں ہے لیکن جو ایمان لے آتا ہے اس کے بعد اس کو یاد کرتا ہے اور یاد کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے ریپیٹیشن کرنے پڑتا ہے تو ریپیٹیشن کرنے سے کیا ہوتا ہے جنہوں نے سیٹیفیکٹ کیا ہے ان کا سیٹیفیکٹ پہلی بندی انتہا نہیں ہو رہا ہے ریپیٹیشن کرنے سے کیا ہوتا ہے نہیں یہ ٹوپک تو خیر سے آیا ہی ریپیٹیشن کرنے سے کوئی بھی چیز کے آپ ریپیٹیشن کرتے ہیں تو وہ آپ کے سب کانشن میں تاکر شروع میں بیٹھ جاتی ہیں اور جو چیز آپ کے تاکر شروع میں بیٹھ جائے سب کانشن میں بیٹھ جائے تو ہونا کیا ہے جو روز کے بعد ہونا کیا ہے جب بھی کوئی مشکل پیش آئے گی پہلا خیال پر کس کا آئے گا کسی جاننے والے اکسرکار ایل جی کا پولیس کا کوئی اس کو یاد آئے گا کون آئے گا بھر اللہ آئے گا کیونکہ اللہ مشکل پشاہ ہے اللہ ہی نے کاننے والا ہے یہ میں نے ماندہ بھی ہوں اور میں نے کتنے ریپیٹیشن کے لیے بیٹھ جائے جب بھی کوئی بس کا معاملہ آئے گا تو سب سے پہلے کون آئے گا وہ رازت آئے گا وہ دینے والا ہے ازباب نہیں آئیں گے مسبدل ازباب آئے جس کے پاس طاقت ہے دینے کی چاہے ازباب وہ اللہ ازباب کا مہتاج ہے مرنہ آپ سے رمانے سے بجپتھ سنتے چلے آئے ہیں اگر یہ مولنی بن گیا تو کھائے گا مازا ایک تو وہ اللہ کا علم جو ہے اس نے اتار ہے وہ حاصل کرے گا اور اس پہ مان کر کے قربے ارہی یہ حاصل کرے گا اب وہ کھائے گا مازے اللہ اس کو جب کھلے گا نہیں تو یہ کیا ہوا کس پہ توقف ہوا ازباب تو جب ہم ریپیٹیشن کرتے ہیں مانتے ہیں مائنر سمجھتے ہیں تو پھر جب بھی کوئی مشکل اس سنگی پیش آئے گی تو پہلا نام پہلا خیال رب کا آئے گا اور سب کانشوس میں جو ہوتا ہے تو مرتے ہوگا وہی آتا ہے وہ تو کھباب وہ تو گناہوں کو بخشنے والا وہ سارے سارے سکان آج ہم ایک پوائن پہ جا رہے ہیں کہ دعائیں کیسے خبور رنگی بیلی ہم میں خورا سا آپ کو اس کا فیلم پہ دعائیں سنبان دیں لیکن بڑی خورا سا شکایت ہوتی ہے کہ ابھی تک ہماری دعائیں خبور نہیں ہوگی اس کی ایک اور بجائے لیکن جو نہیں ہونے کی ایک وجہ جو میں ہی آفان کرنا چاہتا ہے وہ ہم سمجھیں تو انشاءاللہ ہماری دعائیں خبور ہونا شروع ہو جائیں گے اور ہم نظر نشودے ایک صاحبہ ہے بلکہ اب تو ایک نہیں رہی جن کے رکھو جن کے مجھے پتہ چل رہے ہیں کہ خاتون جن کا قراب نہیں ہوئی تھی حیرت وقت خبور کر رہی تھی راج بھی جو میں تھی سب کچھ کر رہے تھے تو جب انہوں نے یہ سیشن کیا کہ دعا کیسے قبور ہوگی تو اللہ نے انہیں اولاد دی بلکہ اب یہ تین ہو گئے دو کراچی کے اندر ایک لہول کے اندر انہوں نے ان کے پتہ آیا کہ ہماریاں اولاد نہیں ہو رہی تھی تو اللہ نے ان کو اولاد دی اور ہاری یہاں کہ نہیں ہے کہ دعا مانگ رہے تھے کہ بھائی کس طریقے سے ہمارے جو پیسے پسیوں مل جائے اندر میں ان کو بدلوائے ایک عورت کہنے لگی کہ مجھے گاڑی چاہیے تھی میں نے اس طریقے سے دعا جو پکایا مانگی تو شوان انگو نہیں گاڑی دلا گی لیکن پرانی گاڑی چھوٹی والی نے دی تو میں نے کہا آپ نے مکمل گواہ نہیں مانگی آپ کہتی یہ بھی باقی ہے اور ایک اور دیتے تو خیر ان کو جو سوچا تھا پھر اسی طریقے سے ایک صاحبہ عجوب سی بات ہے لیکن ایسا بھی ہوتا ہے ایک صاحبہ بڑی پریشانتی کہ وہ تلدات نہیں ہوئی ہاں یہ ایسا ہوتا ہے یہ وہ پریشانتی یہ میں بچا رہا ہوں کہ سلوشنا ہی نہیں ہو رہا تھا کہ جو کانسلنگ میں جو میرے ساتھا ہے وہ بچا رہا ہوں وہ پریشانتی کہ کوئی ان کا بیک اپ نہیں ہے کدھر کوڑ جائیں کدھر کریں کیا کریں کس سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شوہر جوہر پکڑا وہ پکڑا ہے نہیں کہ جان نہیں چھوڑا اللہ کے پنج سے ایک دروا سکھ خوڑا پھر کی وجہ تو دیکھا وہ پورسمنٹ کھڑا ہے کلال کے کانسلنگ اور پھر ایک خاتون اب یہ ایک قومہ نسلہ ایک خاتون چاہ رہی تھی کہ وہ ان کا الڑ ہو جائے مامنہ ساس کے ساتھ ہمارے دیکھوں وادنے سے کہتے ہیں جدہ ہو جائیں تو ان کی ساتھ آشانلہ دین کا دیکھتی بھی ہے اور پڑھاتی بھی اس کے بابا جو انہوں نے اپنی بہو سے کہہ دینا الڑ ہو رہی سوچنا بھی نہیں سوچنا بھی نہیں بات تو بھوئی کی بات ہے تو میں نے ان کو پھر بتایا کہ یہ کریں آپ دلو اندر کے تم سے میں تو بھوئی ید کر کے ایک دن کا کون آیا ہے کہ ہماری کچھن کی نائنے بڑھ رہی تو مذہب ہے آپ سے کہنے کا مسئل یہ بہت سارے واقعات ہیں بہت سارے قسم کہ اس طریقے لئے آپ دعا مانگیں تو اللہ حکم سے اس کے کمون ہونے دنیا میں زیادت ہے ٹھیک ہے تو اس کے کون کتنے سٹیٹ ہیں اس کے دعا مانگنے کے پانچ سٹیپس یہ پانچ سٹیپس آپ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری دعائیں قدور ہوگی جو آپ دنیا میں دیکھ پائیں گے نمبر ایک دعا مانگنے کے لیے آپ کے پاس کیا چیز ہونی چاہیے جو ہوتی ہے وہ ہے طلب طلب چاہیے نا کچھ طلب ہے اس کو مانگ ہے لیکن طلب کیسی ہونی چاہیے کس level کی ہونی چاہیے وہ برا سمجھ لیجیے نمبر ایک اب میں یہ ابھی بات نہیں کر رہا کہ ان چیزوں کی دنیا کی طلب ہونی چاہیے نہیں چاہیے لیکن اگر طلب اتنی ہو تو اس کے اندر کامیابی کے اور خلور ہونے کے زیادہ چانس ہو گے ابھی آپ کی مرضی آپ اس کو اس خابر سمجھے کہ اتنی طلب کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہوگیا تو اس نے کیا کیا پوری جدو جھتی پانی سے سر نکال لے کی اور جب اس نے سکھوڑا پانی سے بہا نکلا تو کہ اندر تھے تمہاری طلب تھی کیا کسی کرام بہا آگ جو طلب پہ لینے دھنا بس اتنی طلب رکھوں میں تو مل جائے اب یہ ڈیلی دوسرے چیز دوسرے چیز یہ ہے کہ سپیسیفک ہونی چاہیے یا دے دے بہت دے خلال کرائی ہونی چاہیے سپیسیفک ہونی چاہیے نسان کے دور پہ کیا چاہیے ایمان دنیا کے وہ یہ تو رہے بات ایمان دے چلے ایمان دے ایمان کس پہ چاہیے آپ کو پتا ہون چاہیے نا اسپیسیفک ہو یا اللہ کرے یا تیرے تیرے پر ایمان دے رہا یا آخر ایمان ہو سپیسیفک کرے سپیسیفک ٹھیکی اسپیسیفک کرے باقایتہ اگر دنیا لی کوئی چیز ہے مسائل کے پر میں کوئی مادی چیز ہے گھر چاہیے بس گھر دی دے اب اگر گھر 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 کچھا دے دیکھیں دیکھیں ایک خاتون نے ایک خاتون نے وہ کام اولاد دی اولاد اولاد باند اللہ نے اولاد دی بیٹا دیا اور ایک دو مہینے بعد اس کنتے مہینے 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 چاہیے مان رہے ہیں پورے بھلائیوں کے ساتھ مان لیں اس پیسیفک تو کر رہے ہیں بھائی مکام تو بڑا مل جائے ہزار و بستہ مل جائے اور وہاں پر پساد ہو جائے چین سکون ناؤ ڈپریشن کا مریف مل جائے تو کیا فائدہ مرادیہ کتنا بڑا چاہیے 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 دو کمروں کا گھر دیتے دیتے فینس نہیں دیتے اور امو آمان کی جگہ پہ دیتے ٹھیکے بیلڈنگ میں آتے گراونڈ فلور پہ ہی دیتے شکر نہیں چاہیے اور چاہیے کسی جب دیکھا بھائے تو وہ وہ دیتے پیسہ دیتے اگر کچھ نہ ہو ہے وہ ہی مانگا وہ بھی مل گیا ان کو کاری لگنا پڑا ایسا بھی ہوتا ہے ہوا کسی کے ساتھ کبھی ہوا کہ جو مانگا مجھے ایسا مل جاؤ مل جو مانگی تی ایسا ایسا مل ہی ایسا ہوا کسی کسی مل ہی ڈال ہوا 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 تو اس لیے پہل ہی بات تو یہ طلب بنی چاہیے طلب میں اس اور اس کے سپیسیفک ہونا چاہئے کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں دوسری چیز یہ بہت جس سے دعا مانگ رہے ہیں جس سے مانگ رہے ہیں اس پر یقین یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے جب تک اس پر یقین نہیں ہوگا وہ چیز آپ کو ملنا مشکل ہے جب اللہ پر امزہ سے مانگ رہے ہیں تو اللہ پر یقین ہونا چاہئے کہ وہ دے سکتا ہے یہ سوچنا کیسے ہوگا اللہ کیسے رہے ہیں یہ راتیں کہ کیسے ہوگا اس کا مطلب ہے اللہ پر ہم کتنا اعتماد نہیں کر سکتے کہ اللہ کر سکتے کہ ہمیں تو کوئی اسباب ہونے ہی نہیں آگا کیسے ہو جائے گئے اللہ کو جب اسباب کی ضرورتیں نہیں ہے تو اللہ کرے گا اللہ مدد کرتا ہے ان مخلوق کی انسانوں کی کیسے کرتا ہے اللہ کس کس کے ذریعے کرتا ہے اللہ سلامی کی اللہ کس کس کے ذریعے حوالی مدد کرتا ہے آپ بتائیے لس پتائیے ابھی راجی بولتے ہیں یہ دوسری زبانی سے انسانوں کی ضرور کرتا ہے فرشکوں کی ضرور کرتا ہے اور جانبا ہے وہ دوسری جو مخلوق کیا ہے وہ جانبا ہے وہ مخلوق کی ضرور کرتا ہے جنات سے کرتا ہے تو اب اب ایک کام کیجے سب سے پہلے ایک طور نہیں داریکٹے چلتا ہے داریکٹے چلتا ہے یہ کوئی مخلوق کا امپورمنٹ نہ ہو داریکٹنے درکٹے اس میں تو کوششت نہیں ہے ایک مثال دیجئے ایک مثال کے ذریعے آگے چلیں گے فرش کو قسام مدد اور یہ وہ مدد وہ ہوتی جس میں انسان کا اپنا کوئی تندار نہیں ہوتا اس کو نہیں معلوم ہوتا اور مدد جاتی حقیقی پکائشت دی تو کونسی مثال ہے زندی سے جنگی بزر اور ایک دفاع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برک کے لیے شہرام کر رہے تھے تروان رہتا کے درختے اوپر دنگ برکو آیا اور تروان چھوکے کھڑا ہوں گیا اگر ہم بتاؤں کون بچائے طرح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا اللہ اور کون آیا تھا حضرت جبریل آئی چلیں کون آیا یہ ہمارے یہ ہمارے ساتھ بھی یہ ہمیں بھی ہو سکتا ہے اگر ایسا موقع آیا آپ نے چوکلیٹ اراؤں سکتا ہے اچھا چوکلیٹ 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 ہے بسے اچھا کہ وہ ایک دفاع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس آئے تو دیکھا وہ کسی سے سنا باتیں کر رہتے ہیں وہ بیمار تھے عیادت کے لیے گئے تھے تو پوچھا تو صحابی نے بتایا کہ آپ بیٹھتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں سب جو سے کہتے ہیں یہ عدد ہوتی دن بلانا تیرہ بنانا تو بہت ہم مجھدار نہیں تھا تو اللہ کے ساتھ نے بتایا کہ وہ فرشتہ ہے جو تمہارے پاسانے دواتے ہیں ابھی مدد ہے فرشتے کے ذریعے مدد ہے اچھا بھی آئیئے جانور کے ذریعے مدد ہوتی ہے اللہ اپنے مخموط کے ذریعے مدد کرتا ہے جانور کے ذریعے مدد کرتا ہے کوئی ہے واقعہ نہیں آگا آپ کو مکڑی سے کیا مدد کی تھی کہ جارہ مگڑی آجا اور مگڑی آجا جھاگ لیں تو دیکھ رہیں گے اور وہ کونی جھاگا کہ جارہ ہونا ہوئے اتنی زندگی کو جارہ تو مکڑی کیسے بھندے گی تو اس لیے جو ہے انہوں نے جھاگا نہیں تو مکڑی یعنی کی جانور کے ذریعے اللہ نے مدد کی اسہابے کاب میں اندر کے ذریعے کتہ وہ بٹھا دیا حیبت کی مدد سے کوئی اندر نہیں آیا وہ تو کتہ ان کا کبنا تھا سورہ فیل سورہ فیل جزا دولہ ہے اچھا بھے چوکلے یہ سب ماشاءاللہ چلنا تو چوکلے میں سب ہوں سورہ فیل میں کس کے ذریعے اچھا بھے چوکلے کے ذریعے مدد کی لیکن وہ تو وہ تو اللہ نے اپنے گھر کو چیزے انسانوں کی نہیں بلکہ مخموق اپنی گھر کو بچانے کی نہیں کی اگر عبدالمکرنب نے کیا کہا میں تو اپنی بکنیوں کا ذمہ دار ہوں یہ اندر کا دھر ہے ہو جانے اچھا آئیے اس کے بعد انسانوں کے ذریعے کیسے مدد کوئی ہے باقی آپ کے ذمہ یہ میں اس لیے بتانا دوں گی تاکہ ہمارے اندر اس کا لیول بڑھنا چاہیے تاکہ ہم دعا کریں تو ہمیں یقین کے ساتھ ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے انسان کے ذریعے مدد نہیں انسان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانگا تھا میں نے کیا کہتا ہے کہ اس انسان کو پکا نہ ہو اور مدد ہو جائے حضرت ابو طالب کے ذریعے مدد کی حضرت ابو طالب خود ایمان نہیں رائے لیکن انہوں نے مدد کی اچھا اور بتائیے ایسا رات ہے جو کہ تو ایسا عقل میں آپ ہی حیرانی ہوتی گئی یہ کیسا ہوں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام ابو کچھ روز پہلے کی باتیں دلوال دن کی میں چھگر کے مریض ہوں مجھے خوب لگ رہی تھی جی تو میں گھر آری تھی میں نے کہا کہ اللہ کا کسی کے ذریعے میرا کھانا دے تو میں نے خود ہی اپنے دل سے کہ کون مجھے کھانا دے گا جب میں گھر پہ آتی ہوں تو میرا کھانا گھر میں موجود تھا میرا درمہاں نے رکھا تھا میں نے کہا میرا درمہاں لیا تو میں پھڑوں گا تمہیں کھانا اور انسان کے ذریعے تھے انسان کے ذریعے تھے کہ یہ ایک پہن ہے وہ میرے لئے کھانا لے کر آئیں کہ انہوں نے دیکھا تال رہا ہوا ہے اچھے یہ تو کھانا لے کیا آگئی سی چھے اس سے اس کچھے کہ کروں ماں آپ کے ساتھ کبھی ہوا آپ نے سوچا آج بنیاری نہاری کھانے کے در چاہتا اور گھر میں نہیں پکی بھی تو کہیں نہ کہیں سا آگئی سچی باتی ہے کہنا سچی نہیں ہے یہ تو ہکی اوروان بات کجرنے کی بات ہے ایسا ہوا اور پھر اس کے بعد ایک حجیب و جلی وہاں شکری مالا جبرا بولتے کاش کو چوار مالا جبرا بولتے کس نے روکا تھا کچھوں مانگنے کی مانگنے کی بھائی جو مانگنے کی وہ تو ملا تقید کب بھائی کیسے ہوا انہوں نے ایک انسان کی ضروری مدد کی کیسے کریں کیسے کریں ایک اور باقیہ ہے ایک برد جی نہیں نہیں یہ بھائی جو بریانی آگئی یہ بھائی مدد کیسے ہوئی دیکھیں 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 ہمارے ذہن سے وائز نکلی سگنل نکلے ٹھیک ہے اور اس کے ذہن میں گئے ٹھیک ہے اس کے ذہن میں گئے اچھا وہ بریانی نہیں پکا رہی تھی ایسا بھی ہوتا ہے وہ بریانی کو پکانے کا آج قرآن نہیں تھا لیکن اچانک قرآن چینج ہوئا اور بریانی پکا ہی اور پھر خیار رہا ہے اس کو بھیگو اچھا یہ سائنس کہتی ہے کہ ڈائرک سگنل چلے گئے لیکن ہمارا ایمان کہتا ہے کہ جیچ میں ایک ٹاور بھی ہے جیسے موبائل کا ٹاور ہے ہم بات کرتے ہیں ملاتے ہیں میسل دیکھتے ہم سمجھتے ہیں ڈائرک اس کے موبائل پر چلے گیا لیکن وہ ڈائرک نہیں جاتا وہ پہلے ٹاور پہ جاتا ہے وہاں سے وہ جہاں پہ یہ ہوتا ہے وہاں پہ جاتا ہے جس نمبر پہ ہوتا ہے اس نمبر پہ جاتا ہے تو اللہ ہم نے طرف کی ہم نے مانگا ہم نے طرف زبان سے مانگا بھی اسے خیال آیا دل میں مانگا اب اللہ نے کہا ٹاور کیا ہے رکھا لے ٹاور بسار دیکھتے ہیں اب اللہ نے کہا کہ کہاں ملیانی پتری یہ خرجانے والوں میں تو وہاں دال گیا اگر ملیانی نہیں پتری تو خیال دعوا دے کس کو نیکی کروانی کس کو خیال کا کام کروانا ہے کس کو عجر کروانا ہے اس کے اندر بڑی خیار ہے بڑی اچھی ہے مرد ننم ہے اس کے دل میں ڈال دو اس کے دل میں ڈال دیا اس کے بلیانی پتہوائی اور وہاں پہ بلیانی پتہوائی ایک اور طریقہ بھی ہے ویسے بلیانی کھانے میں کسی اور بھی کروانا ہے اس کے بلیانی بہت دیکھتے ہیں تو خیال تب بھی آزت ہے بلیانی پتہوائی اس کو ضرور کلایا ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے لیکن اللہ انسانوں کے ذریعے مدد کرتا ہے میں آپ کو دو واقعات اور سنانا چاہتا ہوں جی جی کی گھر بتائیا ہے inkles کی حضرت خجر علیہ السلام نے دیوار کھڑی کر دی حضرت خجر علیہ السلام نے دیوار کو سیدھا کر دیا کیوں سیدھا کر دیا؟ کہ وہ دیوار کے نیچے کیا دن پھنٹا؟ یہ بلتین بچوں کا خزار دن پھنٹا اللہ نے اسے بچے ترک ان کو تو پتہ نہیں ہے تو اللہ نے خجر علیہ السلام کے ذریعے اس دیوار کو پڑھا کر دیا تاکہ کوئی اور نہ لے تو اپنا خزارہ اپنا مال دکھا لے سب کہہ لوگ یہ ریوار سیدھا ہے یہ ریوار سیدھا ہے وہ سیدھا ہے ایسا کی وہ تو دو واقعوں میں آرسانوں کریں جی صرف دیکھنے وزر میں نہیں کافتے یہ دہن میں جالا اور وہی سے نکالا نہیں ہے ہاں بلکل بلکل یہ تو آرہ ہوا نہیں بہت شکریہ اچھا ایک واقعہ سنیئے دعاوں کی خبوریت کا یہ امام احمد بن احمد 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 اللہ نام خوبصورہ یہ بات میں مشہور نہیں ہوئے صرف کہ ان کے جانے کے بعد وہ بہت مشہور ہوئے بڑے عالم کہا ہے ان کی زندگی میں لوگ جو ہے مجمع لگ جاتا تھا جہاں پہ وہ جاتے تھے اور ہزاروں کا مجمع لگتا تھا یہ تو کچھ مجمع نہیں ہے یعنی اُس زمانے میں تو لیکن آج ہی انکساری کا یہ عالم تھا کہ وہ ایک بستی میں گئے تو ایک مجمع انہوں نے ارادہ کے اکھر دیا تو نماز کے بعد اب وہ خال جو ہو گئی تو وہاں سے جو موزن ہوتا ہے تو خوالہ ہوتا ہے اس نے کہا کہ آپ نکل کریں انہوں نے دینے کے لئے کہ یہاں دلہائش نہیں کر سکتے تو وہ چھوکچا وہ وہاں نکل آئے اور مجمع کی دیونی کے پاس دکھر رہا ہو گئے وہاں پہ انہیں میاں ہوگا لکھو وہ نکر نہیں ہے یہاں سے بھی ہٹھو بلگہ اس میں آتا ہے تو تاریخ ہے کہ وہ دکھر مارک دکھر مارک وہاں سے بھی نکلتی تو سامنے ہی نان بھائی کے بانتی وہ یہ دیکھ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ آٹھے کام پرو راک یہاں گزار یہاں میں رکھنے خیر وہ راک وہ انہوں نے مام جانی تو دیکھا صبح جو عام طور سے نان بھائی وغیرہ جو شروع وگسہ ہوا صویرے چار بجے ہوں گے وہ اپنے آٹھا وٹھا گھنے لگا اور صاحب میں استقفار استقفار کرنا تو امام حضرت امام احمد بن عمل دیکھ رہتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ تم اتنی استقفار کرتے ہو تم اس استقفار تو فائدہ ہی ہوا ہے تو وہ کہنے لگے کہ اس استقفار کا مجھے کتنا فائدہ ہوا ہے کہ میں نے جو بھی دعا ماندی ہے اللہ نے اس سب دعائیں تو وہ کیا سوائے ایک دعا سوائے ایک دعا بھی میں کونسی دعا ہے تو کوبو نہیں ہوتا اور جو کہ وہ میری دعا جی کاش میں اپنی زندگی میں میں کسی طریقے سے میری امام احمد بن حمدر سے ملکاست ہو جائے ہیں تو امام احمد بن حمدر سے اللہ نے مجھے تمہارے مجھے تمہارے تو انسانوں کے ذریعے اللہ تعالی دعائیں قبول کرواتا ہے اس کی مدد کرتا ہے جی یہ تو کائنات ہے اس کے ذریعے بھی اللہ تعالی مدد کرتا ہے اس کا کوئی کونسا واقعہ کسی کے ذہن میں ہے دعا کروانا کسی کے مدد مدد ہو رہی ہے اللہ مدد کر رہا ہے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ صرف مانتے ہیں چمکہ کچھ کنے گا گوشی ہوگی اور مور رائے گا اور چین دائے گا سب کچھ جائے گا یہ اللہ اپنے مخلوقات کے ذریعے بندوں کی مدد کرتا ہے دعائیں بھی کر سکتا ہے وہ کہتا ہے جی کائنات کے ذریعے جگہ تھندک کے ہوائے گا آندھی کا چلنا جس کی وجہ سے مدد کی دیں جزاک اللہ آپ لوگی تذور دور ہیں وہ بچہ مجھے پیچ سکے اپنے تذور اپنے بلیواری مصابے کہت کے ذریعے خضر اپنے تذور چلائے گا ہاں خضر اکس خضر حجرہ کا خورنا اور خانی کا جی جی بلکل اب میں نے آپ کو ایک واقع ہے یہ خبروں میں جو بھتکون گانے دین ہیں کیا یہ مدد کرتے ہیں یہ چوکلی نہیں ہے آئیے جو جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مدد نہیں کرتے تو بالکل نہیں کرتے اور جو یہ اخیرہ رکھتے ہیں کہ مدد کرتے تو ان لوگوں بھی سندھیانا مشکل ہے تو یہ قرآن یا حدیث کی روشتی میں تو مدد نہیں کرتے باقی عدیر حضرت موزوہ فلانتہ اتنا حضرت موزوہ ہاں مرجد جزا کلما اس کو تمہیں دونوں چکل رہنمی تو بہن بھی ہے نا بہن بھی تو بہن بھائی ہے یہ سب واقعات آپ کو پہتا ہے کہ ایک واقعات میں آزمان رکھتا کہ جو میں یاد کرکیان ہو دو سندھوں ایک آگ کی سو قتل کیے تھے زمین سو قتل کیے تھے سو قتل کیے تھے سو قتل کیے تھے جس نے سو قتل کیے تھے تو فیصلہ یہ ہونا تھا کہ کس کے قریب ہے تو وہ ایکچولی بھائن بستی کے قریب تھا تو اللہ تعالی نے زمین کو بن دیا تو سو کر دیا تو اس کے لئے سے وہ قریب ہو گیا گیا ہے ایک پالش ایک ہاتھ جنگے پدر میں پارش ہونا جنگے پدر میں نہیں جنگے پدر میں پدر ہوئیتے ہیں آئیے بہت سارے بدھتے ہیں ہماریова سرازن نے کام کے ذریقے جو آپ انٹی ہو کی جدا دھتا جہا Okay Woooo عsky یہ کون مدد ہے بلکل لیکن خاص جو ہے اور جو واقعات ہیں اس سے اپنے ہوگا کہ اچھا ایسا ہوگی ہے یہ جو نورمال ہم سمجھتے ہیں یہ تو سسٹم ہے سائنس میں نے بتا دیا یہ سسٹم میں کائنا ہوگی بلکل جو مدد ہے اس کو ہم مدد سمجھیں مشلی کے پیٹ میں یہ جانور کے ذریعے مدد ٹھیک ہے؟ آئیے جی جی حضرت جو سارا تھے جب حضرت ابراہیم اللہ کا مہ سے نکلے تو وہ واقع ہے کہ اس میں ان کو ہاتھ لگا رہا ہوں جو تھے وہ اللہ کی ڈائرک مدد ہوئی تو اس نے ہاتھ لگا اس کا ہاتھ شر ہو گیا تھا ٹھیک ہے وہ ڈائرک اللہ کی مدد آئی ٹھیک ہے؟ مریوں کے بے موسم ہاں رب مریوں کے بے موسم ہاں جرا کر رہا ہے ہاں دالمان سے امریکل مذاکرہ نہیں جتے دوابہ دارہ چپریٹ نہیں اچھا بس ایک ایک واقعہ بہت ہے میں محصد یہ تھا کہ کلیاریٹی کی بچہ تھی یہ آگے کلیاریٹی ہو جائے جی یہ ڈائرک بازت ہوئی فریشتہ کو بھیجا ٹھیک ہے؟ موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ہاں یہ بات ہوگی موسیٰ علیہ السلام کی پوری کون کو کس کے ذریعے کائنات کے ذریعے اس پورے بریہ کو دو ایشوں میں بار دیا اب ایک ایسا مسئل سکتے ہیں یہاں کہ میں ہمیں کچھتا ہو رہی ہیں یہاں پہ سب وہ جو حضرت کہنا میں پھول پاس جی علیہ السلام جب نکلے یہ مفات جو ہے نا وہ مدد کرنے تو آپ مٹی پیٹ اللہ نے مدد کرنے جو حجت کرنے اچھا ایک اس میں قصہ ہمارے لئے جو میں سنا کروں اس میں ہمارے لئے ایک عمل اور فائدے کی بھیج ہے یہ ہم سمجھ لیں ایک صاحب ایک آدمی نے آواز سنی کہ باگ لوگ بادر تھے کہ فلانی جکر جا کے برسو فلانے آدمی کے کھیپ میں برسو اب وہ جانتا نہیں تھا اس حضرت دیکھو اب تو بادر چلا ہے تو وہ بھی پیچھے پیچھ چلا ہے تو پھر وہ بادر کا پکرا وہ ایک چٹان کے برسا دارہ کھیت پہ نہیں برسا یعنی ذہن میں رہی گا وہ چٹان کے برسا اور برسنے کے بعد اس پانی نے اپنا رستہ جو اس کا بنا ہوا تھا رستہ بناتے بناتے ہو ایک کھیت میں بزیا ٹھیک ہے تو پھر وہ شخص جو ہے اس کھیت کے مالک سے ملا اس کا نام پوچھا اور اس کے بعد کہا تم کیا کرتے پھر دیکھوں کیا ہوا میں نے اس طریقے سے آواز سنی اور پھر بادر اس طریقے سے یہاں میں برسا تمہارے کھیت میں پانی آئے اس نے کہا مجھے تو کچھ نہیں معلوم کہ میں کیا کرتا ہوں ایک کام یہ کرتا ہوں جب میری پہدوار ہوتی ہے جب میرا اناج ہوتا ہے میں اس کے تین حصے کرتا ہوں ایک حصہ میں اپنی بیری بچے جو میری ضرورات ہیں اس پہ کچھ کرتا ہوں ایک حصہ میں واپس اپنا بھی انیس کرتا ہوں کہ میں بزنس مینے کے اپنی کھیت پہ لگاتا ہوں اور ایک حصہ جانا اللہ کے انگام پہ اور یہ کوئی دکھیں تو کہ میں ہم 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 کہتے یہی وجہ ہو کہ جب کہا ہی بالش نہیں ہو رہی تو خاص طور سے میرے کھیت میں پہلو بچائے گا اور اسی لئے آج کر انہی واقعات انہی حدیثوں کو سننے انہی حدیثوں کو سننے لوگ اب کیا کر رہے ہیں کہ اپنے بزنس کے اندر اللہ کو پارٹنر بنا رہے ہیں جیسے جنیت جنشیتہ بنا رہے ہیں جیسے مکہ میں ایک وہ ہے جہاں کہتے ہیں کہ جب تب عمرہ کمپلیٹ نہیں ہوتا حجنگی گزر اللہ وہ کہنے ہیں کہ پہنے جاتے ہوئے لب بیک لب بیک کہتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ 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 جو اس نے اپنے باپ نے شنگ دیا ہوگے جو ڈباری تھا وہ ایک ریال جو چل رہا ہے کہ ہر ٹکن کے اوپر ہر روز کے اوپر ایک ریال وہ اللہ کی رہا بری جہاں کہتے ہیں تو اللہ اللہ اس طریقے سے مدد کرتے ہیں اب جو صورت غلل میں بھی ہے جب باپ کے پڑھنے کے بعد بیٹوں نے کہا ہم جو ایل صاحب ہاں وہ کٹ لیں گے کوئی فریم نہ آنے کوئی ہمارے تو اس کیا ہوا اپنا کھیت پہ چاندنے کو نہیں آیا کہ یہ نہیں یہ تو ہمارا کھیت اتنے زبردست بزنس اتنے ملوبر سارے پوجیکٹس جو کہ آسیبل ہی تا کہ کچھ ہو جائے نہیں کیسے ہوگی اب ایک اور کسی سے مدد کرتا ہے ایک اور ہے جس کو ہم مس کر رہے جو بہت اہم ہے اور وہ کون ہے دین اور وہ ہے وہ انسان جاں ہے میری مدد انسانوں کے لئے اس میں سارے آگے کہ انسان اور میری مدد جو ہوتی ہے اللہ مدد کرتا ہے بہت امپورٹن پوائنٹ ہے اس کا بول کیجئے گا وہ ہے میری اپنی ذات کے ساتھ میں تم کھا میں یہ کام کرنوں میں یہ ساس دنوں میں یہ چیز کرنوں کہ میرے ذریعے ہی تو مدد ہو رہی ہے اگر اللہ میں چاہے کیا میں یہ کام کر سکتا ہوں اللہ یہ طاقت صرف کر لے تو میں ساتھ چھتا سکتا ہوں یعنی کہ جو پیا پہلے وہ حلق سے اکانا ایک بہت بڑا کام ہے اور پھر اس کو نکالنا ایک بڑا کام ہے وہ رکھ جائے گردے ایک کام نہیں کرتا ہی یونین پاس نہیں ہو رہا ایک عذاب ہے یہ ساری مدد جو ہے اللہ کس کے ذریعے کر رہا ہے یہ میری اپنی ذات کے ذریعے کر رہا ہے میں جو کام کرنا چاہتا ہوں ارادہ کرتا ہوں اس کو نہ کر پاتا ہوں یہ طاقت یہ مدد ہے اللہ کی جو میرے صبح سے لے کے شام تک ہو رہا ہے جی ساتھے وڑی مدد تو اللہ تعالی ہمیں اکان ارل اور دین کی سمجھ دے کے حد اکر سے بڑا ہے یہ ساری طور کی کہ اب کیا ہوں میں اپنے آپ کو بچا رہا ہوں اللہ کی مدد سے بچا رہا ہوں اللہ کی مدد سے میں نماز پڑھوں اللہ کی تعفیق سے لیکن میں کہ کس مدد میرے ذریعے ہو رہا ہے اپنے ہاں کو بچاؤ جہنم کی ہاں سے اپنے اہل کو بتاؤ کس کے ذریعے بچا رہا ہے وہ اللہ کی مدد کے ذریعے وہ خود اپنے آپ کو بچا رہا ہے جو بھی کام ہم کر رہا ہے جو بھی وزنس ہم کر رہا ہے جو بھی ہم پڑھ رہا ہے جو کچھ بھی علمہ سے کر رہا ہے اس سب ایبزورپ کرنا اس پر عمل کرنا یہ کس کے ذریعے کرواتا ہے اور اسی پر حدیث ہے نا کہ اپنی جوٹی کا تسموی اگر ہو جائے تو مدد کس سے مانگو دھوننا میں نہیں ہے دھوننا میں نہیں مدد اللہ کی کس کے ذریعے ہو رہی ہے وہ میرے اپنے ذریعے اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اس سبات کو میرے اپنے ذریعے اگر میں ہی اپنی چیزوں کو خراب کر دوں اور میں ہی کہوں کہ یہ مجھے نہ ملے میں ہی مقاوٹ بن جاؤں ہوں اپنی دعاوں کا اپنی طلب یہ مسائے کی میں ہی یقین کھو دوں کہ یہ مجھے نہیں مل سکتا ایک ڈاکٹر آنکہ آپریشن کے بعد بتاتا ہے کہ سکتلے سے بہا پیزوں کے اور پیکٹ کچھ کہہ رہا ہوں یہ بتاتے ہیں تو کیسے اتمنام آ جاتا ہے کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے ٹھیک ہے اور پھر ڈاکٹر آنکہ کسی کو کہہ دے کہ بس دو چار دل کا ملنے جس کو ملنے تو کیا حال ہے تو بہار کے مسئلے بہار کے مسائل کر 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 میں اس کو حاوی کر لوں اپنوں پر تعلی کر لوں اور اب میں نایوس ہو جاؤں میں برکل ہو جاؤں تو میں اپنے آپ کو ہی ڈاؤن کر دیتا ہوں میں اپنے آپ کو ہی خراب کر دیتا ہوں میں اپنی زندگی کو ہی پریشان کر دیتا ہوں تو جو مجھے مہمتیں ملی ہیں وہ کی مجھے سمجھ میں جائینا کی اور میں آج باتا رہا ہوں یہ ذہن میں رکھیں گا کہ ہم اپنے آپ کے ذریعے اللہ ہماری مدد کرتا ہے ہماری ذات کے ذریعے ہو کیسے ہوگا یہ ذہن میں رکھیں گا کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں کہ اس پہ یقین کرو جس سے بھال رہے ہو اس پہ یقین رکھو جس سے بھال رہا ہوں وقال ربکم دعونی استجب لکم وقال ربکم دعونی استجب لکم ان الذین يستکبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین اور تمہارے رب نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا جو لوگ ققبول کی وجہ سے میری عبادت سے مو موڑتے ہیں یعنی کہ اللہ سے بھی نہیں مانتے اتنا قبول اتنا اپنے آپ کو سمجھنا کہ میری داقت میری عقل جب تک میرے پاس اختیار میں نظر آتا ہے مجھے اللہ یاد نہیں آتا مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے جب میں مایوس ہو جاتا ہوں مجھے کہیں کچھ نہ نہیں آتا تو اللہ کہتا ہوں اللہ ہی کرے اب اللہ کرے گا پہلے تو میں کرنا پہلے بھی میں نہیں کر سکتا ہوں یہ تکبر ہوتا ہے کہ اپنے اوپر کچھ سمجھنا ہے یہ تکبر ہے دعا ہے دعا کیا ہے عبادت ہے عبادت سے وافل ہو رہا ہے تکبر کی وجہ سے دعا بھی امام اللہ سے چھوڑی چھوڑی باتو ہوں کہتے ہیں اس میں انشاءاللہ کہنے کی قادjach ہو رہا ہے وہ کہتا ہیں بھئی وہ کل لے لیں نا پیسے اب اگر بینگا پیسے یہ مہتچیں وہ کہتا ہے اگر میں تُجھے تکن میل جائیں گے اس میں انشاءاللہ کی کا دوں کی ہے وہ اللہ نے چھانا دوں اور اگر پیسے نہیں لگے میں کچھ چانس نہیں ہے ہاں انشاءاللہ کر دیں اب اللہ نے چھانا تو مل رہاں گے ach انشاءاللہ جب بینگ پہ پیسے ہو تب زیادہ سب اوڑیئے جب ہنگل ہی کوئی اتباق مزن نہیں آرہا تو پھر خانی انشاءاللہ پہ کام ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کو سب سمجھ گئے پہلنا سمجھ گئے کسٹمر کہتے ہیں تمہارا جو گلیوری ہے تمہاری جو شکمنٹ ہے انشاءاللہ کہیں انشاءاللہ صحیح بتاؤں صحیح بتاؤں تم جہاں پہلے ہو گیا انشاءاللہ ہمارا بھو ٹال لے ٹال لے ہو تو میں پتہ ہے کہ نہیں جائے گئی تو یہ دوسری دوسرا کوئیٹ ہو گیا کہ دعا ماننے کے لیے یہ کیا ہے دوسرا کوئیٹ کہ جس سے مانگ رہے ہو اس پر یقین نہیں تیسرا کوئیٹ یہ بھی مطلب کہ یقین ہوئے کہ یہ ملے گا یہ بہت امپورٹن پوائنٹ ہے کہ یقین ہو کہ ملے گا اس کی کیا دلیل ہے اگر یہ ڈاؤنٹ ہو کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ تو بہت مشکل ہے اس کی کیا دلیل ہے اللہ کے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں دیکھائیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو اس حال میں کہ تم اس قبولیت کا یقین ہو جان لو اللہ تعالیٰ غافل و بے پروار دل کی دعا قبول نہیں کرتا اس قبولیت کا یقین ہونا چاہیے اور وہ کیسے نہیں ہوتا کیسے نہیں ہوتا نہیں جب یہ کیسے ہم بولتے پتہ نہیں مطلب کیسے ہوگا بہت مشکل ہے یہ ہونا بہت مشکل ہے تو یہ ایک چلی ہم کیا کہہ رہے ہیں یہ مشکل کس کے لیے مانگ رہے کسے اور مشکل کہہ رہے نہیں ہوگا یہ لیے اپنا پرابلم اپنی طلب کہہ رہے آپ ہمیں دے دیجئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اببہ کو اپنے ایک فائش بنا دی دیمان کر دی اور پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ مشکل ہے تو ایک چلی کس کے لیے مشکل ہے کہ اببہ نہیں دے یا تو اببہ کے لیے ہے نہیں اببہ کا پیسے ہی نہیں ہے اببہ راضے نہیں تو ایک چلی جب ہم جب مانگ کے عقص سے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ مشکل ہے تو ایک چلی مطلب کیا ہے کس کے لیے مشکل کیا رہا ہے یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ مشکل ہے کیونکہ مام جس سے رہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں نہیں اور کتنا مامنا چاہیے تھا بڑے بڑے امیٹڈ مام تو نہیں بڑا پانی چاہیے نہیں نہیں یہ مشکل ہو رہے یہ کیسے ہوگا بس اب یہ کیسے ہوگا بس اللہ تعالی یہ کیسے کرسکتے ہیں اس زیادہ کو کیسے کریں گے اتنا زیادہ اپنے ہی نہیں آتے تو کونسی عقل میں آئے کہ کسی اور کو ملا رہا ہے کسی اور انسان کو وہ چیز ملی ہوئے تو مجھے بھی کہ مل سکتی ہے وہ تو اکتر میں آتی ہے نہیں وہ یہ کیسے ہوگا یہ پھر شاکھ ہے اور اس کی کیا طریقے ہم آشاء تعالی میں فرماتی ہیں نہ دیکھئے کہیں جب وہ یہ عقبی اللہ تعالی کے سامنے اللہ تعالی نے فرمایا اپنی کسی خواہش کا اعزار کرے تو وہ غیر معمولی تمنہوں کا اعزار کرے کیونکہ وہ اپنے حرف سے مانگ رہا ہے وہ اپنے حرف سے مانگ رہا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اب یہ بات یہ ہے میں پھر بتا رہا ہوں اس کو پوائٹ آٹ کروں کہ مانگے والی کو غیر معمولی مانگتے ہیں تو وہ کہاں کی مانگتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن کسی کا دنیا کی ہی مانگنی ہے تو بھی مانگ سکتے ہیں تو یقین ہو کہ وہ چیز ملے گی اگر یقین نہیں ہوگا تو بھی نہیں مانگ تو بلکل کلائرٹی اپ کے ساتھ یقین ہونا چاہیے نمبر چار آئیے یہ ایک نیا پوائنٹ ہے شاید سون رہا تو ہوگا لیکن اس طریقے سے مانگ اور وہ ہے جب آپ نے مان لیا جس پہ یقین ہے اس سے مان لیا آپ نے اس کے لئے یہ یقین ہے آپ کو مل جائے گا تو فیلنگ تو خوشی کیا گئی اور اب پاب میں کیا ہے بلکل کو پاب آنا چون رہے گا آپ مل گئے تو یہ بہت امیجنیشن آپ امیجنیشن کر سکتے ہیں آپ جنت کی امیجنیشن کر سکتے ہیں اپنے آپ کو جہنم سے بچتا دیکھ سکتے ہیں جو مانگا ہے جو مانگا ہے اس کی دنیاوی اگر کوئی ضرورت ہے دنیاوی نعمت ہے اس کی امیجنیشن کر سکتے ہیں کیسے کریں گی کہ وہ جو مقام آپ کو چاہیے گھر تے ہیں وہ جو گھر چاہیے آپ کو اب امیجنیشن آپ نے بہام دی اب امیجنیشن کرنا کہ اللہ ایسا گھر تھا پابہ جو دین اور دنیا کی بڑائی تو جلی ہے اب امیجنیشن کرنی ہے اب تصور کریں کہ وہ گھر آپ کو مل گیا وہ گاڑی آپ کو مل گئے وہ بی بی آپ کو مل گئے وہ شہر آپ کو مل گیا وہ بچے آپ کو مل گئے جیسا آپ نے مانگ رہا ہے مل گئے اور آپ دیکھیں ان کے ساتھ اس گھر میں آپ بہر رہے ہیں اس گاری میں ہاں دھونے ہیں اس بچوں کے ساتھ آپ پھیل رہے ہیں وہ آپ تصور کریں گھر کے باہر لون میں گھر کے باہر لون میں گاڑی کے باڑی اچھی ہے باہر میں اٹھو بڑی بنائیے کا ٹھیکے صرف ایک گاڑی میں نہیں ایک گاڑی دیری کی ایک گاڑی پچوں میں نہیں ہے میں منجلیشن اپنی مریسس کو امریکن دیری امریکن دیشن میں کاروک امریکن دیری میلیں الحمدللہ آپ کو یہ سائی خواہیں ہیں اللہ نے پوری کر دی اللہ نے اولاد کے عزمائی کے لئے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اولاد کو ہمارے کے جہدیت ستہ بنا دیں اور ہمارے کے وقت نمازی بنا دیں اب یہ بھی تو اس کو ہے نہیں مجھنیشن کریں یہ مان رہی ہے اس کی مجھنیشن پھنی نمازی پڑھنے میں دیکھ رہے ہیں حدود پڑھنے میں دیکھ رہے ہیں مجھن چارجے میں دیکھ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنی آل کو دیکھ رہے ہیں اس سب کی زندگی جب تک ہے تائم دعا قتم نہیں ہو سکتا ہم پہلے اپنے ہی رونے کیا کہ جب ہم روئیں گے اپنے ہی ہمارا دل نرم ہو جائے تو پھر ہمیں باقی کے لئے فتبہ خود جانب رونا آئے گا ہمارا دل اپنے ہی تو سکت ہوگا ہے کہ دوسروں کو یہ ہونا کہاں سا آئے گا دوسروں کے لئے تنقیم چا ہوتی ہے وہ اپنا بھڑاس نکالنا یہ ہو رہے گی ہمیں بڑی فکر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اپنی غلطیوں کو میں نے تو ہی نور کر رہا ہے جب میں اپنی اینجے میں کمزور ہو جاتا ہوں مجھے دوسرے کی غلطیوں بہت شدت سے بہت زیادہ نولاتیوں تک نہیں تھیں میں نے تو یہ دیکھا ہے اور بہت جگہ دیکھا ہے کہ جتنا آدمی اپنے اندر سے کرین ہوتا چاہتا ہے اتنا وہ دوسروں کے لئے خاموش ہوتا چاہتا ہے اور جب وہ تنقیم کرنا چاہتا ہے اسناح کی نیت سے کرنا چاہتا ہے تو وہ حکمت عدب پیار محبت اس طریقے سے کرنا چاہتا ہے کہ وہ سب کے سامنے کسی کو زمین نہیں کرتا سب کے سامنے وہ ٹوٹتا نہیں ہے تو جس کا معاملہ ہوتا ہے وہ الگ سے کونے میں جا کے اس سے بات کرتا ہے تاکہ اس کا سیلف اسٹیم جو ہے اس کی عزت نفس مجرور نہ ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کبھی بھی مجوہ میں کسی کو یہ نہیں کہتے تھے کہ تم کیا کرے بلکہ کیا کہتے تھے لوگوں کو دیکھو کیا ہو گیا ایسا ایسا کرتے ہیں تو جس کے لئے کہا جاتا تھا وہ سمجھ جاتا لیکن کسی کو اور کونی کو تجھل دے کہ اس کے مطالب بات ہو رہی ہے حیمت تو یہ ہمارے اندر جب دل ہمارا نارم ہو گیا ہے گا اپنے ہی ہمارے رشت کر دیں گے تو انشاءالتہ دوسرے دل بھی دل بھرائیں گے آئیے اس کے اندر یہ کام ہم نے اب کرنا بھی ہے ایکٹیوٹی برشاپ ہے نام برشاپ دیل کچھ کریں گے یہ کام کرنا ہے چھیک ہے اور یہی پہ کریں گے ایک چھوٹی سی خواہش ایک چھوٹی سی خواہش بڑی بڑی نہیں کری بڑی اکھانے بھی کری ایک چھوٹی سی خواہش اس کو اسی طریقے سے جس طریقے سے کہا ہے اس کا اندر ایک خواہش ہے اور پھر اس کو بار اس کی ٹیٹین لگ دیجئے اور اس کے بار آنکھیں بند کرنی گا اور ایمیجن کیجئے گا کہ وہ آپ کو ایک چھوٹی سی خواہی دنیا کی وہ رکھ کر لیجئے اور جب بھی کبھی ملاقات ہو اور جس جس کی پوری ہو گئی ہو وہ ہمیں ضرور بتائیں اس لیے اگلی لگ شاپ میں ضرور بتائیں گے کہ پھرانے ساتھ کی یہ مبلغ ہو اس لیے اس لیے بتائیں گے اگلی فوائز پوری ہو گئی ہے وہ دعا پوری ہو گئی ہے اور آپ کو مل گئی ہے اور آپ پر کریں گے جب بھی سکوٹی پہلے لکھنی جئے اچھا ہو گیا اچھا یہ میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ اس کو آرام سے جھر میں بیٹھے ضرور بتائیں گے اور یہ سامنے آپ پہنے پہ لکھے بھی لگا سکتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں یہ چل رہا ہو ہمارے ذہن میں جو چیز جگہ پکڑ دیتی اور آپ اس کو پورا کرتے ہیں اب یہ مائنڈ سائنس کا کہتی ہے میں یہ ہی پورا سکتا ہوں گا آپ نے جب ایک لکھتیاں لگا تو یہ بہت ضروری ہے اس کو مائنڈ سائنس کے ذہن میں سیلپ اپنوسیس کر رہے ہیں جب آپ سیلپ اپنوسیس کر رہے ہوتے ہیں تو چیزیں واقعی وجود میں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کو چیزیں جو بھی آپ کو پرنا چاہتے ہیں آئینے کے سامنے جس کو گھوزہ نہ دیکھتے ہوں یہ تصدر میں دیکھتے ہوں وہاں لگا دیں آپ دیکھیں گے کہ وہ چیزیں واقعی وجودی طرح اپنوسیس کر رہے ہونے شروع ہو جائے ہیں اللہ کے لفظیم کے ساتھ کرنے کے تو بہت چلی ہو جائے ہیں بس ایک پرہ چوہنا یہ بہت مہین سائنس کی بہت موٹا اور بڑا پر ہے تو مائنڈ سائنس میں یہ بات ہوتی ہے وہ اس کو اللہ خود نہیں جوہ دی کیونکہ وہاں پہ اللہ کا وجود نہیں وہاں نا تقدیر کا وجود ہے نہ جنوں کا وجود ہے نہ وہ فریشتوں کا وجود ہے نہ کوئی آخر و آخر کا وجود ہے ٹھیک ہے تو مہین یہ وجود سے آری کر کے پھر وہ کیا کہتے ہیں جب آپ جب آپ جب آپ امیاجن کرتے ہیں جب آپ سوچتے ہیں جب آپ اس کو چلیے ہوتا ہے تو آپ کے جو مائنڈ کی طاقت ہے وہ جو ہے وہ کائنات پہ جاتی ہے اور کائنات جوہنا اس کام کو کنیل رہ جاتی ہے بھائی وہ کائنات کون ہے کیا ہے ہماری پاس پتا ہے وہ کون ہے وہ صرف ایک ہی ذات ہے ایک ہی رستی ہے جو اس پوڑے کائنات کو چلا دوازل ہو جائے وہ نہیں اس پر اس پر اکران کری ہے تو اس کا عجر دنیا کے علاوہ پائدہ دنیا کے علاوہ عجر آخر میں مل جائے گا اور جو اس سے آری کرتے ہیں ان کو دنیا میں تو مل جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں پر باتے ان کا آخر میں کوئی حصہ نہیں یہ ذہن میں رکھیں کہ بھائی ٹھیک ہے اگر کوئی آدمی اس طریقے سے کر رہا ہے اس کو کیسے مل رہا ہے ایک ہندو پتھر سے مل رہا ہے اس کو مل رہا ہے پتھر دوڑی دے رہا ہے وہ نظام وہ سسٹم جو اللہ نے بنایا رہا ہے وہ اس کے تحت وہ حاصل کر لیتا ہے سورب میں ویٹمیڈی رکھی ہے اس کی شواہ میں اب وہ کوئی بھی کر رہا ہے وہ حاصل کر لیتا ہے جو نظام جو طریقہ کا نے رکھا ہے اس کے ذریعے جو حاصل کرنا چاہے حاصل کر لے لیکن اگر اس کا اللہ پہ یقین نہیں ہے تو دنیا میں تو ملے گا آخر میں کچھ نہیں ہے یہ بات کے لیے رکھ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ملکہ بھلکیز کا تخت آگیا تھا ہزاروں بین سے آپ چھپ اپنے سے پہلے اور پھول کے آگیا یہ کیسے آگیا کی کون لائن ایک جن نے کہا کہ آپ کے اٹھنے سے پہلے لیا ہوگا تو پھر ایک شخص نے کہا قرآن کیا رہا مانے ایک شخص نے کہا کہ جس کے پاس تحتاقہ الان جا کہ میں آپ کے آگ چھپ اٹھنے سے پہلے لیا ہوگا کیسے آگیا تھا یہ تو قرآن کیا رہا آگیا تھا اب یہ سوال یہ ہے کہ اپنی طور پہ یہ کیسے آگیا تھا دیکھیں یہ اپنی طور پہ آج اس کا جواب سائنس دے رہی ہے اس زمانے میں صرف ایک جواب تھا ایسے کیونکہ اکل اس کو نہیں مانتی اکل نہیں مانتی کہ ایسا ہو سکتا اور جو ایمان نہیں رہتے اندر لے دی جاؤ کر جواب ہے اس سب جواب ہے جواب ہے جواب ہے جواب ہے ربوسرا ہے یہ کوئی کچھ نہیں اس سب فرسودک کہانی ہے تو آج وہ عقل والے جو ہیں عقل پہ ہی جو ہیں میار جو بناتے ہیں عقل وہ ہی بتا رہے ہیں کہ یہ ممکن ہے کیسے آئنسٹائن کا یہ فارمولا ہے کہ کوئی میٹر میٹر نہیں کسی بھی میٹر کو کسی بھی مادی چیز کو آپ کھوڑتے چلے جائے کھوڑتے چلے جائے تو آخر میں کیا رہتی ہے انرڈی صرف انرڈی رہتی ہے اور کھوڑے اور کھوڑے کھوڑتے چلے جو انڈسٹائی انرڈی ہے اور انرڈی کی رفتار لائٹ سکی سکیٹ سے بھی تیز ہے اور لائٹ سکیٹ کے ایک ورکشاپ ایک سیشن رو باتا تین لاکھ کلو گینا پر سیکنڈ اس سے بھی تیز ہے انرڈی تو وہ ایک ایکسپریمنٹ ہو رہا ہے کہ مادے کو انرڈی میں کنورٹ کر دو اور پھر انرڈی کو واپس مادے میں کنورٹ کر دو تو ون سائیڈ کو ہو چکا ہے دوبارہ ہو جائے وہ کرنی پا رہے لیکن کام ہو رہا ہے تو مادے کے مولیکونز کھول دو تو پہلے درام ہوگا درام کے بعد اور تیرا انرڈی بن جائے گا تو اس کو ٹریول بہت سکیٹ سے ہوگی تو اگر ہم اس کو کہیں گے یہ اس کے اخری بات کیا ہے اس میں اللہ نے اس کو کس طریقے سے مدد کر کے کرا کہ بھئی اس کو پہلے انرڈی میں کنورٹ ہوا اور پھر وہ واپس آئے اور انرڈی سے مادے میں کنورٹ کر دیا اور ایسی کی بیسی ہے یہ تو اقلی بات آج کل ایک آپ سنتے ہوں گے کہ مائنڈ سائنس ہوا دے اس پہ چلوا دیتے ہیں آپ کے انرڈا کو کنورٹ اس پون بینٹنگ کی سناو گا یہ جان تو آپ خود بھی کر سکتے انرڈا رو آرے تو بینٹ سنے نمونگا کہ وہ آپ کریں ورنہ پہلے بڑھ مال ساتھ دکھیں وہ کیوں اس پون بینٹنگ کیا ہوتا ہے کہ یہ ہم نے بھی کیا ہم نے بھی کروایا کہ یہ کوئی عام سی بات ہے کوئی خاص بات نہیں ہے کوئی جادو کوئی بور نہیں ہے کہ تصور میں اس پون بینٹنگ جو کرواتا ہوں کہتا ہے کہ تصور میں دیکھیں کہ یہ بھرکتا نرم ہو گیا ہے جو چمچہ ہے پہلے مرواتے نہیں مورتا ہوں ٹھیک ہے پہ کہتا ہے تصور کریں ایمیجن کریں کہ یہ جو چمچہ ہے آپ نے بلکل نرم ہے موہ کی طرح ہے اور پہلے آپ نے اس کو موڑا اور موڑ گیا یہ آپ تصور کریں اور یقین کے ساتھ کریں اور پہلے آپ تصور کر لہتے ہیں اس کے باتے ہیں اب اس کو موڑیے تو موڑتے ہیں جو کہ پہلے نہیں موڑا کہ کیوں ہوا کوئی جادو نہیں ہے ہم اپنے آپ کو صرف سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہاتھوں کی ہی طاقت دی گئی ہے ٹانگو کی طاقت دی گئی ہے کچھ اور طاقتیں بھی ہیں جو دی گئی ہے اور اگر وہ ہمیں نظر نہیں آتی اور نظیشوں کو ہم کہتے ہیں وہ ہوتا یہ ہے کہ جب مائنڈ میں سے بیز نکلتی ہے ابھی سائنس کہہ رہی ہے کہ بیز نکلتی ہے تو جب اس کو دیکھا تو اس بیز نے کیا کیا کہ اس کے مولیکیورس خور دیئے چمچے کے مولیکیورس خور دیئے جیسے مثال چمچے کو آپ پہ رکھئے لڑا مو جا کر نہیں تو آپ نے کہا کٹنا ہو جائے تو اس کے مولیکیورس خور دیئے آپ جو نرم ہوتا ہے وہ مولیکنز ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ دماغ سے جو ریز بھی رکھتی اسے مولیکنز ہوتا ہے تو آپ جو ہے تو اس کو موڑتے تو موڑ جاتا ہے اس میں کوئی مندل نہیں ہوتا کوئی کچھ نہیں ہوتا سرم بے کام ہوتا کچھ نہیں ہوتا اب اس کو کہے کہ میری تاتھ میں نے یہ موڑ دیا یہ کیا ہے اس میں کہنا کیا ہے اللہ کے حکم سے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کبھی یہ خیال اور ذہن نے بھی آسکتا کہ میرے تاتھ میں تاتھ میں تاتھ لیکن جب وہ نے کہا جب پوچھا کہ بطائیے اس سوال کے یعوب نے پوچھا کہ کیا آگا ذہن نے کہا تھا کہ کہ کیا سبتانا ایسا جب رہا ہے آئیں گے تو پوچھو لگا ذہن نے تو یہ تھا وہی رکھ گئی نہیں آئی وہی اور جب وہی آئی تو کیا تھا اللہ کے نبی سے وہی کیا آئی کہ جب بھی قرآن کی آئیت ہے جب بھی آپ کوئی ارادہ کریں کسی اطلاع کا تو کیا کہا گئے مجھے انشاءاللہ کوئی کوئی تصور پہ نہیں تھا یہ میں کروں وہ خوش نہیں تھا لیکن موسیب واللہ یہ ہمیں سکھا جیا گیا ہے ہمیں سکھا جیا گیا موسیب بورو لازلی بورو کیوں اگر ہم نہیں بولیں گے اور تصور میں رہے گا جن میں رہے گا تو جن سے ہموں سے بولیں گے تو ہوگا کیا نہیں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ کہ نفسیات یہ کہتی ہے اس سکھولوجی کہتی ہے کہ اندر ہم اس کا اقرام نہیں کرتے رہیں گے تو آئیستہ آئیستہ یہ تصور کم ہوٹا چل جائے گا اور اپنے اوپر جو ہے کہنا معاملہ آتا چل جائے گا میں ہوں میں جینئس میرے اندر اقل میرے اندر یہ میں ایسا تو یہ جو میں آ جائے گی جو کہ ختموں کے ساتھ ساتھ ایک اللہ کی طرف سے نکال دے گی اس لیے یہ بولنا ضروری ہے اللہ کی معرفت کے لیے دنانیوں میں نام جانتے ہیں اچھا کیے ہوگی آخری پوائنٹ جو کبولیت کے لیے ضروری ہے ہمارے پاس کتھا ٹائنٹ پاس پرڑے ہاں یہ ابھی آخرین آئے جلدی سے ہی آخری پوائنٹ کرنیجے پانچ پوائنٹ ہے جی انتظار کرنا یہ جو دعا مانگی اور انتظار نہیں کیا تو وہ دعا کبول نہیں ہوتی کیا دلیل ہے اس بات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دعا کبول ہوتی ہے ہر دعا کبول ہوتی ہے اگر وہ جلدی نہ کریں کہتا ہے میں دعا کرتا رہا ہوں میں یہ دعا کبول نہیں ہوتا یعنی کہ دعا کبولیت کے قریب ہوتی ہے لیکن یہ سوچ ہے وہ اس کو رکاوٹ بن جاتی ہے یہ ہڈرز ہیں یہ دیوار ہیں ہماری اپنی دعاوں کے اندر اب کیا ہوا ہے اتنا اثر کر رہا کوئی فائدہ نہیں کبولی نہیں میں یہ دعا کبول نہیں ہوتی اب وہ کبولیت ہے اس کے لئے وہ ایک ڈائیمنڈ والی پکچر کبھی دیکھیں آپ نے جو ڈائیمنڈ ایک ہمیں ہوتا ہے دکھاؤ جی کوئی پکچر ہاں اب یہ کہ پھوڑ رہا ہے ڈائیمنڈ کے کام تک جانے کے لیے اور بالکل اینڈ میں ہمیں کہتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں یہاں پہ ڈائیمنڈ نہیں اور پلٹ جاتا ہے بالکل ہمائی دعاوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو یہ انتظار کرنا اس کی مثال ایسی ہے دیکھیں ہر چیزیں نظام کے تحت انظام نظام کے تحت پر رہی ہے ابھی آپ کسی کو کہیں ناظمہ بان میں کہ بھئی یہاں پہ آجو یہ ورک شاپ ہو رہی ہے یہاں آجو میں تمہارا انتظار کرنے ناظمہ بان سے یہاں پہ کتنی دل کا راست ہے بارہ منٹ کا رست ہے ٹھیک ہے بارہ منٹ کا رست ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہواہی جا رہے ہیں ہیلی پکر ہے نہیں تو بارہ منٹ ہوئی آئے گا ٹھیک ہے اب کو وہاں سے چل پڑا اور آپ نے دو دیکھنڈ لگ رہا ابھی تم نہیں پڑھا پانچ منٹ ہوگا میں جا رہا ہوں تو پھر اس کو پہلزن ہے کہ آپ نے انتظار نہیں کر رہا تو وہ آئے گا وہ آئے گی اس نے بھی پڑھڑا تو یہ ہماری بہت ساتھ ہو رہا ہے تو انتظار کریں ویٹ کریں ویٹ کرنا ضروری ہے اور کب تک ویٹ کریں یہ آپ کو نہیں پتا کہ یہ کب عبور ہوگی آپ کے لئے کب مناسب ہے وہ چل پڑی ہے ہر چیز کا ایک وقت ہے ایک نظام ہے کس وقت پوری ہوگی یہ ہمیں نہیں پتا کس وقت ہمارے لئے بہتر ہے اور یہ کب تک انتظار کرنے کی کب تک پوری نہیں پتا کب تک پوری نہیں پتا اور کب تک ہمیں پتا چلے گا کب تک پوری نہیں ہوگی موت تک انتظار کریں ہی ہے اچھا یہ کہتے ہیں کہ ہم پس کیلئے دعا مانگ رہے ہیں وہ اگر اللہ کے راستے پر چلنا پر ہو جائے تو انشاءاللہ وہ دعا قبولی ہوگی ہاں بلکل اب بات یہ ہے کہ موت تک اب اگر جو کہتے ہیں پر تو ہمارے دعا قرونی ہوگی تو جو دعا قبول لازمی ہوتی ہے شرائط قبولی ہوگی اس کے علاوہ جو دعا قبولیت کے شرائط ہیں جس میں حلال مال ہے اور جو بھی چیزیں ان شرائط سے دعا کر لیے تو اللہ کے نمیتے ہیں ہر دعا قبول ہوتی ہے اب دعا قبولیت اس کے طریقے کیا ہے تین ہے اس کے طریقے دنیا میں مل جاتی جو آپ کہہ رہے ہیں چاہتے ہیں ہم مل رہے آپ ہوتی گے لیکن وہ مل تو جائے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے بدنے میں ایک اور مسئیبت آپ پہ آ رہی اب وہ مسئیبت آتا ہے کیونکہ نیمت ہے جو نہیں ہے اس کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے بڑے بڑے گھروں میں بڑی بڑے دعویوں میں انسان پریشان ہے جھگڑے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے تو ایک بڑی مسئیبت جو آنے والا تھی اس مسئیبت کو ٹال دیتا ہے اس کے بدنے میں وہ چوتی نیمت ہے مسئیبت بڑی ہے اس کو ٹال دیتا ہے یہ بھی خوبولیت ہوئی اچھا یہ مانگی تھی میں موڑسائی کی اللہ نے دیتا ہے گاڑی تو اللہ نے موڑسائی کی کو دیتا نہیں دعا گھروں میں گاڑی بھی گاڑی بھی گاڑی بھی گاڑی بھی موڑسائی کی موڑسائی کی موڑسائی کی تو مطلب اس کے بدنے میں اس سے بہتر نیمت دنیا میں یہ ہے اور جو تیسرا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو پھر آتھت کیلئی زمینہ ہو جاتا ہے اور اس پر اس کو دیتا ہے اور جب وہ اس کو دیتا ہے جب دے گا جب آپ کی جتنی دعائیں قبول نہیں ہوئی دنیا میں اور جب آپ کو اس کے بدلے میں مال ملے گا دولت ملے گی جو اس کے بعد شورت ملے گی جو عزت ملے گی جو سہولتیں ملے گی جو نجلیس ملے گی جو کچھ بھی سب کچھ نیمتیں ملے گی اس کے بعد آپ کے دنوں سے مطلبتیں کیا نکلے گا کاش یا اللہ انہیں میری اے بھی دعا دنیا میں کیوں قرآن ہوئی اے بھی قرآن نہیں کرتا جب اتنا ملنا کرتا کیا بیلی چیز ایک شخص ایک شخص جس کو آخر نہیں دی دنیا میں اللہ نے نحمت نہیں دی اس نے سبر کیا اس نے سبر کیا وائی ویڈا کرتا ہی آن تو جب اس کو آنکھوں کا بدلہ ملے گا تو کیا بولے گا وہ یا اللہ جب اتنا ملنا کا اس کا وقت کہہ وہ جب اتنا ملنا کا تو دنیا میں ہاتھ بھی کیوں دیئے ہاتھ بھی کیوں دیئے اس پر کیا ملکہ تو یہ دعاوں کا گبوریت کا طریقے ہیں لیکن الحمدللہ ایک بات سمجھ دیجئے اور اپنی مارزی کو اٹھا کے دیکھ دیجئے آج جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے وہ کسی نہ کسی وقت آپ کی طلب تھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے نہیں مان لکھا تو یہ تو سوچ ہوا ایسا نہ ہو جائے ایسا نہ ہو جائے ایک بڑا جر آف رہا تو اس کے بدلے میں اس کی حفاظت کی گواہ مانگی حفاظت کی گواہ مانگی اب بھی اگر ایسا ہو گیا اب یہ کیا ہے حفاظت کی گواہ مانگی سب کچھ مانگیا میرے بھی یہ ہو گیا جو میں نہیں چاہتا تھا اب یہ کیا ہے یہ وہ پہلی بات ہے یہ بھی تقدیر میں تھا اور یہ میرے لئے فائدہ مند ہے اور جو فائدہ مند بتایا اولاق کا سب اہف کے اندر اولاق تو قتل کر دیا جیا بغیر کسی وجہ کے نیکی ہونے کی وجہ سے چینج ہوگا ہے قتل چینج ہوتے ہی زن ممڑاتے ہی دین نہ آگئے تو مشکلات آگئی دین نہ آگئے مشکلات آگئی تو وہ جو ہے قتل ہو گیا نیک ماباپ سے ایمان والے ماباپ سے قتل کر دیا کم قتل کر کیوں قتل کر گردی میں لکھتا قتل کیوں کیا بڑے ہوگے نافرمان بنے گا شرکش ہوگا جس سے اس کو خونسانگا والاق اور بچے کو اس کو خونسانگا بھلا دھنگل پہ چلی جائے گی ماباپ کی پریشانی ہے ماباپ کی عذاب ہے زیتا جرک عذاب ہے کیسا جو جن کے بچے نافرمان ہوگا اس کو پوچھے جائے اتنے تقریف میں جو پریشان تو یہ عذاب سے بچا لیا گیا اس کو بچ گیا وہ جنرل پہ چلے گیا لیکن باباپ کونے مونی اور بچپن میں زائبات ہے کلم اٹھا اس کا بھی فائدہ ہوگیا اور اس کے بات میں درے کہ کہ اس کے بہتر اچھی بنا تھی اب یہ بات ان باباپ کو پتا ہے ان کو تو ان کے لئے کیا ہے امام سبب چلے اور یہ بات ہمیں بتا نہیں گئی تو ہمیں بتا ہے کہ تُو ہے نہیں یہ اس واقعے سے ہم نے یہ سبب ملنا ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اگر ہمارے ہاتھوں کی کمائی نہیں ہے تو اس میں بہتری ہے اس ہی تندیر ہے انشاء درہ اس میں فائدہ دنیا اور میں اور اسے نور میں اضافہ ہوتا ہے اب نور کیا ہے وہ ایمان کا نور ہوتا ہے جو پورے ہم سے اجنا مقمئن رکھتے ہیں جرات اللہ خیر صبح